اسلام علیکم فوڈو شاپ کی اس کلاس میں ہم دو مختلف اوبجیکٹس جو اچھی طرح آپس میں مرچ کیے گئے ہوں ان میں سے کسی ایک اوبجیکٹ کو ریموف کرنا ہو یا پھر ریپلیس کرنا ہو تو ان کی کراپیں کس طرح کرنی ہے اور ان کو ریمرچ کس طرح کرنا ہے اور کراپ کی گئی یا جنریٹ کی گئی ایمیج کو کسی دوسرے سین یا انویرمنٹ یا سٹی ہو گیا تو اس کے ساتھ کس طرح اس کو بلینڈ کرنا ہے میرے پاس ایک ایمیج ہے جس میں ایک گرل کریکٹر ہے اور اس کے ساتھ ایک بازو نظر آ رہا ہے آپ کو اس کی نیک پہ یہ ہم اب کراپ کرنا چاہیں تو ظہر سی بات ہے کہ اس کراپیں کے ساتھ اس کے بیک پہ جو بھی ہیئر نظر آ رہے ہیں یا پھر فی میل کریکٹر کا جو اپنا بازو ہے وہ بھی ساتھ ریموف ہو جانا ہے اگر ہم مینول طریقے سے کریں گے تو اس کی میں نے سیلیکشن لی ہے اور پراپر سیلیکشن بھی نہیں لی میں نے جنریٹیف فیل کے آپشن میں جا کے اب اس کو ریموف کروانا ہے اور میں چاہتا ہوں یہ ریموف بھی ہو جائے لیکن جو اس کے ہاتھ سے بیک پہ جو بھی چیز ہے وہ بھی ویزی بل ہو جائے اور وہاں پہ بھی کراپنگ نظر نہ آئے جس قسم کے اس نے کلاس پہنے ہوئے ہیں اسی قسم کے اس کے کلاس جنریٹ ہوئے ہیں اس کے لیفٹ آم پہ اور ہیئر بھی بالکل اسی طرح اسی کلر کی اسی چیز میں دیئے ہیں اس نے جس طرح اس کے ہیں حالکہ یہ چیز جو ہے نظر نہیں آ رہی تھی یہاں پہ اس کا بازو تھا تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس مطلب اس حد تک سٹانگ ہے کہ وہ آپ کے ایکزسنگ ٹیکچر اور بارڈی سٹیکچر کو سمجھ جاتی ہے اور اس کے مطابق آپ کو چیزیں جو ہے جنریٹ کر کے دیتی ہے اب یہ امیج میں نے جنریٹیف فیل کا جو بھی ریزالٹ نکل ہے میں نے اس کو اپنی لیئر کے ساتھ مرچ کر دی ہے اب اس کو میں تھوڑا سا ایکسٹینڈ کرنا چاہ رہا ہوں امیج کا جو سکیل ہے مجھے لگتا ہے تھوڑا سا چھوٹا ہے اور اس کو ایکسٹینڈ کرنے کے لئے اسی طرح ہم جو اس کا بیک گرونڈ ہے اس کو بھی اسی طرح ہی ایکسٹینڈ کروا سکتے ہیں اس میں ہم لیں گے کوئک سیلیکشن اور لاسٹ ٹو لیکچر میں بھی میں نے یہی کیا تھا کلاوڈ جو ہے نا ڈیٹیل پہ جا کے میں نے اس کو سیلیکٹ کیا تھا اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کے جہاں پہ ہیئر سو یا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسی کراپنگ ہے جو کلئر نہیں ہے اس میں ملٹیول کلرز ہیں ایک تو ہوتا ہے دو بیک گرونڈوں سیمپل دو کلرزوں وہاں پہ میجک ٹول کریں یا پھر آپ جو بھی کلک کرتے ہیں اس کا جو ریزالٹ ہے وہ بہتر مل جاتا ہے لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے لئے پراپر آپ کو ایجز جو ہیں اس کی شارپ چاہیے اور اس کی جو کراپنگ ہے ایکزیکٹ چاہیے ہم لیتھر ٹول سے میجک ٹول سے جس ٹول سے بھی ہم مینول سیلیکشن کرتے تو میبھی اتنی لیگز پہ دیکھیں یا اس کی آمز پہ دیکھیں بہت دیکھ لیئر اور اچھے طریقے سے اس نے اس کی سیلیکشن لی ہوئی ہے اب یہ ہماری جو سیلیکشن ہے کمپلیٹ ہو چکی ہے اس کے بعد ہم اس کی کریں گے ماسکنگ اس کی ہم نے ماسکنگ لی ہے اگر کہیں پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ جو ہی ایز ہیں یا جیسے اس کے آمز ہیں تھوڑا سا فیل ہو رہا ہے کہ یہاں پہ کراپنگ نظر آ رہی ہے تو اس کو ہم ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے کریں گے اس کو ختم کرنے کے لیے ہم نے اس کی ماسکنگ کی ہے اور جہاں سے ہیز خراب تھے یا اس کا بازو خراب ہے تو اس جگہ سے ہم اس کو دوبارہ ماسکنگ میں تھوڑا سا بہتر کر لیں گے تھوڑا سا جو ٹریمنگ اور کراپنگ کا فیکٹر تھا وہ ختم ہو جائے اس کے میں نے تھوڑا سا ریڈیس بڑھا دیا ہے اور اس کے میں نے تھوڑا سا ریڈیس بڑھا دیا ہے اب یہ میری ماسکنگ جو ہے میں نے کمپلیٹ کر لیا ابھی اچھی ہو سکتی ہے خیر میرا مقصد تھوڑا سا چیزوں کو سمجھانا ہے بہت ساری چیزیں یہاں پہ ایسی کریئٹ ہو رہی ہیں جو آپ لوگ مجھ سے زیادہ بہتر اور اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں اس میں میرا پرپس یہی ہوتا ہے یہ چیزیں کرانے کا کہ آپ لوگ کو سمجھا جائے کہ اس کو یوز کیسے طرح کرنا ہے باقی آپ لوگ اپنی مرضی کا کام لے سکتے ہیں اس سے اچھی چیزیں جنریٹ کر سکتے ہیں میں صرف ٹیکنیکس سمجھا سکتا ہوں بتا سکتا ہوں جو مجھے آتی ہیں تو آپ لوگ یہ ٹیکنیکس یوز کر کے اس سے اچھا اور بہتر ریزلٹ نکال سکتے ہیں اچھا یہ جو فلینگ پوز مجھے نظر آ رہا ہے میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو میں کسی سٹی یا بیلڈنگ یا پھر کسی بھی ٹاؤن کے اوپر میں اس کو اڑتا ہوا دیکھا ہوں تو میں نے اس کے کمانڈ دی ہے فلینگ اوور کی تو وہ اس کے نیچے ایک سٹی جنریٹ کرے گا اور وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے فٹ بھی آ سکتا ہے اچھا بہت ساری گیمز ایسی ہوتی ہیں جن کے سکرین شارٹس ہم کریئٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ٹاپ ویو سے کرتے ہیں جیسے ریمپس کی گیم ہو گئی تو اس کے نیچے اکثر ہمیں اس میں اکثر ہم سکی باکس کے ساتھ سٹی چاہیے ہوتا ہے انویرمنٹ چاہیے ہوتا ہے جو ہم نے شو کرنا ہوتا ہے تو بار بار اس کی کرپنگ کرنا ایڈجیسٹ کرنا ان سے بہتر ہے کہ آپ کو کسی سٹی لوکیشن کا آئیڈیا ہے کوئی بھی سٹی ایڈ کرنا ہے جو اچھا لگے اس کی ایک تو لوکیشن کا پتہ ہونا چاہیے جیسے سکیس کیپس بیلڈنگ ہے آپ لکھ سکتے ہیں سکیس کیپس بیلڈنگ اب اس کو میں اگر دوبارہ ری شیپ کرنا چاہوں یا تھوڑا سا ایڈجیسٹ کرنا چاہوں تو میں دوبارہ کر سکتا ہوں اس کی میں سیلیکشن لے رہا ہوں دو مختلف اگر ایمیجز ہمارے سامنے آ جاتی ہیں تو ان کو آپس میں سوٹیبل کی طرح بنانا ہے ایک ایمیج کے دوسری ایمیج کے لیے کہ وہ جو انویرمنٹ کی لائٹ ہے یا پھر بلینڈنگ ہے وہ تھوڑا سی بہتر طریقے کی ہو جائے اور تو اس کے لیے نیورل فلٹر اور فلٹر گیلری میں بھی ہمارے پاس کچھ آپشنز ہیں جو ہم یوز کر سکتے ہیں تو میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ ان چیزوں کا ایڈجیسٹ کرنے کی آسان اور بہت ساری ٹیکنیکس بھی ہیں بہت ساری چیزیں ہیں لیکن میں یوز وہ ٹیکنیکس کر رہا ہوں جو نارملی ہم نہیں کرتے تو میری کوشش یہی ہے کہ آپ لوگ کو لڑنے کے لیے کچھ نئی چیز ملے آپ لوگ کچھ نیا جنریٹ کر سکیں صرف اس مقصد کے لیے میں تھوڑا ست جانبوچ کے مشکل مشکل جو چیزیں ہیں وہ اپلائے کر رہا ہوں ورنہ سیمپل وی میں اس کے بہت سارے طریقے ہیں کہ یہ پی این جی ورک نہ لگے یہ لگے کہ یہ واقعی یہ ایک ہی انویرمنٹ کا لیا ہوا رینڈر ہے یہاں پہ ہم نیورل فلٹر میں کلک کریں گے اچھا یہ صرف فوٹو شاپ بیٹا کے اندر نہیں ہے اس سے پہلے والی جو فوٹو شاپ کی ورزنز ہیں یہ ان کے اندر بھی یہ والے بہت سارے آپشنز ہیں بڑے لیکن اس کو ہر بندہ یوز کرنی رہا بہت اچھے آپشن ہیں اس کو یوز کرنے کی بھی ٹیکنیک چاہیے بہت بہت ہی اچھے آپشنز ہیں یہ ایون آپ فیس کے جو ایکسپریشنز سے لے کے آپ اس کی ایون آپ فیس کے ایکسپریشنز تک اس میں چینج کر سکتے ہیں اس کا فیس جیسے وہ نظر آ رہا ہے ماؤت اس کا اوپن ہے وہ کلوز کرانا ہے اور بھی اس طرح کے بہت سارے آپشنز ہیں اس کے اندر جو ای ای بیس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کی کمانڈ اور پرامٹ کے مطابق ادھر کام کرتے ہیں لیکن نیورل فیلٹرز کے اندر سکرول دی ہوتی ہیں نیچے ویلیوز دی ہوتی ہیں انہی چیزوں کو چھیڑ کے آپ بہت اٹریکٹیو بھی بنا سکتے ہیں اور نیورل فیلٹرز پہ بھی ہم ایک ویڈیو بنائیں گے جس میں ہم ڈیٹیل میں اس پہ کام کریں گے کہ یہ نیورل فیلٹرز جانا یہ کام کیس طرح کرتا ہے کیونکہ یہ اپ لوگوں کا اگر ہائپر کیائیویل ٹوڈی ٹائپ کا کوئی کام ہے گیمز کا تو اس میں بہت ساری یہ ہیلپ کرتا ہے یہ والا ٹول کچھ زیادہ فرق نے پڑا لیکن کسی حد تک اس ایمیج کو اس نے دوسری ایمیج کے لیے اور جنریٹر فیل میں اچھا میں نے یہ جو پلیس سیلیکٹ کی ہے جو اس کے ہیئرز ہیں وہ بھی اسی شیپ میں دیں کہ تھوڑا سا لگے کہ فلائر کر رہی ہے اور تھوڑی سی سپیڈ سے ہے تو ایفیکٹ دکھانے کے لیے کہ ہوا کا جو ایمپیکٹ ہے وہ ظاہر سی بات ہے بالوں پر بڑھنا ہے جو اڑنے کا ایفیکٹ ہے وہ بالوں سے بھی تھوڑا سا فیل ہو کہ ہاں ہوا میں وہ اڑ رہی ہے اور اس کے جو بال ہیں وہ بھی ہل رہے ہیں تو یہاں پہ ہم کرلی بھی دے سکتے تھے کمانڈ اس کو بھی چیک کر لیتے ہیں اب دیکھیں اس نے اس کا ہیئرز کا اینگل جو ہے چینج کر دیا ہے جو پہلے ہیئرز تھے وہ ڈاؤن تھے نیچے کی طرف جا رہے تھے جہاں اس کے بازو کے نیچے سے نظر بھی آ رہے ہیں تو اب اس کو صرف آئیڈیا کر آیا ہے کہ یہ جو بال ہیں یہ تھوڑے سے کرلی بھی ہوں اور اس پوز کے مطابق اس نے جنریٹ کرنے تھے وہ کی ہیں تھوڑا سا کمپوزیشن میں بہتر لک نظر آئی ہے تھانکس فار واشنگ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں